موسیقی اجین سے سماچار پنچائت چناف ڈیوٹی سمیہ کے ویروت کو لے کر سہایت سچیو نے جلا پنچائت سی ای او کو ساپا گیا پر گھٹیا تحصیل دار کے دگلکی فرمان کے ویروت میں اترے سہایت سچیو ہم آدھرنی سی او ساپ سے اس لئے ملے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نیرواشن آیو کا آدھے سایا ہے کہ گرام روزگار سایاک صوبے آٹھ بجے راتری بارہ بجے تک کام کرے جن کی ورطمان میں ویتن ہیں نو ہجار روپے جس کے پاس سارا گرام پنچائت کا دائت وہ ہے گرام پنچائت کا سارا دائت نبھانے کے بعد راتری نو بارہ بجے تک گرام روزگار سایاک کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اپنے گرامنوں کو اپنی یوجنہوں کا لاب دینا اتی اوشک ہے اس لئے ہم نے آدھرنی جیلا پنچائت سی او ساپ کو اوگت کر آیا کہ مہدہ ہم اس کام کو نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لئے ایک سمجھ سیما نرداریت کی جائے ہم صوبے نو بجے سے پانچ بے تک آپ کے آدھے سکا پانن کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں لیکن صاحب نے بولا ہے کہ بلکل آپ راتری بارہ بجے تک کام نہیں کریں گے آپ کو جو ایک کرائیٹ ایریا ہوتا ہے ایک کرمچاری کا اس کے مادیم سے آپ کو کام کرنا ہے کیونکہ نو ازار کی تنکھا پانے والا گرام روزگار سایت اتنا کام نہیں کر سکتا ہے ساسن کی کہیں نہ کہیں ہم پہ اویل نہ ہیں ساسن کا کہیں نہ کہیں ہم پہ در اوپیوگ اگر ہماری مانگیں پوری نہیں ہوتی تو ہم کئی نہ کئی اپن ہرتال کریں گے اور ہماری مانگ ماننے کے لئے پردیش سنگٹھن کے مادیم سے کئی نہ کئی ہم ہرتال پر اوگراندولن بھی کریں گے کیونکہ ریزہ نے نو ازار کا گرام روزگار ساہے کیا کیا اپنی مانگے اور کس طرح سے اپنی ادھیکاری ہیں ان کی مانگوں کو پورا کر سکتے ہیں 24000 کمانے والا وہ لکھ کے دے سکتا ہے کہ ہم بیلوں کا کام نہیں کر سکتے تو نو ازار کرنے والا اس پہ جبردوستی کہنے کہیں آدھیس سوپا جا رہا ہے اس کی اکچھا بھی نہیں ہے شیمنا رن آجنا گرام روزگار ساہے کیا جلہ ادھیاک گرام روزگار ساہے کیا سنگٹھن جلہ اجین اجین انچائے چناف کو لیکن نرواچن رجسٹری ادھیکاری ویدان سبھا چھت گھٹیا دوارا ساہے سچوکو پراتہ آٹھ بجے سے راتری بارہ بجے تک چناف سمبندیت کارے کو لے کر ڈیوٹی لگائی گئی ہے جس کے ویرود میں آج ساہے سچوک سنگٹھنوں کے جلہ ادھیاکش شیوانجنا کے نترتو میں ایک پرتنیدی منڈل جلہ پنچائت سی ای او نیلش پارک سے ملا اور سمیں ادھیک ہونے کو لے کر ویرود درج کروایا جس پر جلہ پنچائت سی ای او نے آشواسن دیا کی سمیں میں پریورتن کیا جائے گا جلہ ادھیاکش شیوانجنا نے بتایا کہ ساہیت سچوک سنویدہ پر ہونے کے بعد بھی اتنا کام لیا جا رہا ہے نہ تو پنچائت آنے کا کوئی بھتہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیل ریجادہ دی جاتی ہے اور اس پرکار کے فرمان جاری ہونے سے ساہیت سچوکو کے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی سمیں میں پریورتن نہیں کیا گیا تو اگر آندولن کیا جائے گا اجائے سے ریپورٹر راج اندر پریہار کی ریپورٹ